موسیقی دکھ رہا ہے حاصل بے کہتے ہیں آوار غداری نہیں کر سکتا قورد بے میں اپنے بھائی کو اچھی طرح جانتا ہوں قورد بے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے دھوکا دیا حاصل صاحب اس نے دھوکا دیا تمہارے بھائی نے ہمارے سلطان کو قتل کرنے کی کوشش کی آپ سب نے دیکھا کہ سلطان سے غداری کرنے والوں پر چاہے وہ میرا بیٹا ہی ہو میں آنکھ نہیں جبکتا عظیم اللہ کا شکر ہے حکیموں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے سلطان کا زخم لا علاج ہے لیکن انہیں کچھ دیر آرام کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہمارے عظیم سلطان کی صحت ٹھیک نہیں ہو جاتی ریاست کو سربراہ کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تخت کے لیے ایک نائب کا انتخاب کرنا چاہیے تمام لوگ حیرانگی سے قورد بے کی یہ باتیں سر رہے ہوتے ہیں قورد بے پھر بولتے ہیں کہتے ہیں کیونکہ عظیم سلجوک ریاست ہمارے سلطان کے حکم سے تیشدہ ہے کفار سے ہماری جنگ اور آنی جسے ہم فتح کرنے کا انتظار نہیں کر سکتے ہمارے انتظار کر رہے ہیں اس صورتحال میں ہمارے لئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا مناسب نہیں دشمن دیکھ لے کہ یہ عظیم ریاست سربراہ کے بغیر نہیں رہے گی اور یہ کہ ہم لا تعداد سپاہیوں کے ساتھ جنگ میں جائیں گے عطابی حسن کہتے ہیں سلطان کا نائب کون ہوگا قورد بے آپ قورد بے کہتے ہیں جی ہاں اور کون ہوگا خاجہ کیا میں اس سیاست کا ملک نہیں ہوں کیا میں سلطان عربسان کا بڑا بھائی نہیں ہوں اور اس سے بھڑھ کر کیا میں چاگری صاحب کا بیٹا نہیں ہوں خاجہ سلیمان شاہ اور دون سے تمام لوگ اس بات کو حضم نہیں کر رہے لیکن کوئی کچھ نہیں بولتا اور خاموشی سے اور حیرانگی سے قورد بے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں قورد بے ان کی طرف خاموشی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر دکھائی جاتا ہے کہ سفریہ سلطانہ بیٹھی ہوئے سلطان عربسان کے پاس اور کہہ رہی ہے الحمدللہ میرے اللہ نے آپ کو میرے اور آپ کے بیٹے کے لیے محفوظ رکھا ہے مجھے معاف کر دیں میرے سلطان آپ کے ساتھ جو ہوا اس کی ذمہ دار میں ہوں آقنائے کہتے ہیں کیا کہہ رہی ہوئے میری بیٹی اب یہ بات کہاں سے آگئی ہے گوھر بھی کہتی ہے تمہارا کیا قصور ہے سفریہ سفریہ کہتی ہے میں نے آوار صاحب کو اس کام پر بھیجا تھا اور وہاں اس پر بہتان لگایا گیا انہوں نے آوار کو اگواہ کر کے جو کچھ بھی کیا اس نے ہمارے سلطان کو مارنے کی کوشش کی اگر میں نے اسے شروع سے ہی یہ کام نہ دیا ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتا لیکن سلجن خاتون کہتی ہے تمہیں کیسے پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا سفریہ انسان کیسے حساب لگا سکتا ہے کہ شیطان کیا کرے گا اور برائی کے حدیں کیا ہیں حق نائے کہتی ہیں سلجن خاتون ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹی ایسا مت کرو خود کو سنبھالو اپنے بچے کے خیال رکھو اور تھوڑا آرام کرو ہمارے سلطان بھی آرام کرلیں ٹھیک ہے وہ ہاں میں سر ہڑاتی ہے گوھر کہتی ہے میرے بھائی مضبوط ہیں یہ انشاءاللہ بہت جلد اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے زور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ سلجن بھی یہ کہتی ہیں اور کہتی ہیں کیا علی پرسان سلجوگ ریاست کو بغیر سربراہ کے چھوڑ سکتا ہے سفریہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے ہوئے ہیں تمام لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو سفریہ بھی اپنے خامند یعنی سلطان علی پرسان کا ہاتھ چھومتی ہے اور کہتی ہے اپنی طاقت اور صحت کو دوبارہ بحال کرنے کا خیال رکھے میرے سلطان فکر نہ کریں سلجوگ ریاست اور آپ کی سلطنت آپ کی غیر موجودگی میں سربراہ کے بغیر نہیں رکے گی آپ کی خاتون یہی ہے ادھر قورت بے تمام لوگوں کے جواب کا انتظار کرتے ہوئے جب کوئی جواب نہیں سن پھاتے تو کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو میری نائب کی پیشکش کو حسن صاحب کی طرح شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن اگر ہمارے سلطان یہاں ہوتے وہ بھی یہی کرنا چاہتے سلیمان شاہ کہتا ہے ہمارے سلطان کو بستر پر پڑے ہوئے ابھی کتنا عرصہ ہوا ہے قورت بے ان کی جلد سے یہ اپنے کی دعا کرنے کی بجائے کیا یہ ان چیزوں پر بات کرنے کا وقت ہے قورت بے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بہادر ملک ہیں سلیمان شاہ آپ کا مزکاں پر مرہوم والد کتالمش صاحب کی طرح بہادر ہیں لیکن کچھ کمی ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم میں کیا کمی ہے تم نوجوان اور کام عمر ہو ابھی پختہ نہیں ہوئے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ دشمن کی نظریں ہم پر ہیں سن رہی رہے انتظامیہ کی کمزوری دشمن پر ظاہر کرنا ہے کہ ریاست کا کوئی سربراہ نہیں اب قورت بے کے لہجے میں تلخپن آ چکا ہے جبکہ عطابے کہتے ہیں ریاست سربراہ کے بغیر نہیں ہے قورت صاحب اللہ ہمارے سلطان کو لمبی زندگی اور صحت اتا فرمائے وہ ابھی تک زندہ ہیں مثال کے طور پر ہمارے سلطان کی نمائندگی کرنا اور ان کی جگہ فیصلہ کرنا اور ریاست کو بھی چلانا ہے تو سلطان کی خاتون اور ان کا وزیر یہاں موجود ہیں اللہ کے حکم سے سلیمان بھی ہاں میں سرھڑاتا نظر آتا ہے جبکہ قورت بے کہتے ہیں مجھے امید تھی کہ آپ جیسا تجربہ کار عالی عہددار حقیقت کو زیادہ بہتر دیکھے کا حسن بے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس غدارانہ حملے میں صرف ہمارے سلطان ہی گرے ہیں کیا آپ کو سفریہ سلطان کا حال نظر نہیں آتا ایک عورت جو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے وہ صحیح فیصلے کیسے کر سکتی ہے مجھے بتائیں میں تو بس وہ یہ کہتے ہیں تو اتنے میں سفریہ سلطانہ وہاں پہنچ جاتی ہے اور آ کر تیز قدموں سے چلتی ہوئی سیدھی تخت پر بیٹھ جاتی ہے قورت بے اور تمام لوگ بعد اب ان کے سامنے کھڑے ہیں سفریہ سلطانہ بولتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں صحیح فیصلے نہیں کر سکتی کیونکہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں قورت صاحب ہرگز نہیں سفریہ خاتون وہ کہتے ہیں سفریہ خاتون ہاتھ کا اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے اس کا کیا مطلب ہے مجھے بتائیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے قورت صاحب قورت بے کہتے ہیں جبکہ آپ کا دل میرے سلطان بھائی کے لئے اتنا دکھی ہے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ آگ کی قواہ پہن کر نائب کی ذمہ داری سے مزید پریشان ہوں میرا یہی مقصد تھا میرے سلطانہ لیکن جب میں نے آپ کو امانت کا خیال کرتے دیکھ لیا مجھے پورا یقین ہو گیا کہ سلطان اللہ برسان کی ایک خاتون ہے جو ریاست اور اس کی ریایہ کو اس کی عدم موجودگی کا احساس نہیں دلائے گی اور خدا کا شکر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے پھر تمام لوگ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے قورت بے کو دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں پھر سفریہ سلطانہ اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہیں قورت بے سے کہ آپ بھی اس سفٹ میں کھڑے ہو جائیں قورت بے جا کر دوسرے تمام لوگوں کے دمیان کھڑے ہو جاتے ہیں عطاب حسن کہتے ہیں جب تک کہ ہمارے سلطان صحتیاب ہو کر ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے تخت کی نائب محترمہ سفریہ سلطانہ ہوں گی تمام لوگ اسی پر تابیداری کا کہتے ہیں اور عطاب حسن عجیب نظروں سے سلطان علب اسلان کے بھائی قورت بے کو دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور صفیہ خاتون تخت پر بیٹھی انتہائی پور اعتماد دکھائی دیتی ہے پھر ناظرین دکھائی جاتا ہے دوسری طرف جنگل میں سلطان علب اسلان گھوڑے پر سوار آ رہا ہے گھوڑا دوڑاتا ہوا جا رہا ہے تو اس کے اوپر شاہین اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے سلطان علب اسلان یہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر سلطان علب اسلان گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک بہت بڑی دیوار ہے لیکن اس دیوار کے سامنے ایک انتہائی درازگادی انسان کھڑا ہے جو جنگی لباس میں ملحوص ہے سلطان علب اسلان اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور ان کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہیرانگی سے دیوار کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اس آدمی کی طرف کہتے ہیں اقاب مجھے یہاں لے آیا وہ آدمی مڑتا ہے اور سلطان علب اسلان کی طرف دیکھتا ہے جس نے جنگی ٹوپی پہن رکی ہوتی ہے وہ کہتا ہے ابھی بہت ساری جگہ ہیں جہاں تمہیں یہ اقاب لے کر جائے گا سلطان علب اسلان کہتا ہے تم کون ہو وہ کہتے ہیں میں دو کاک کا بیٹا سلجوک میں ہوں سلطان علب اسلان کہتا ہے میرے اجداد پھر کہتے ہیں بہادروں کے بہادر سلجوک میں سلجوک میں کہتا ہے ان سرزمینوں میں خوش آمدیر جہاں آپ ترکوں کی تاریخ بدل دیں گے پھر سلطان علب اسلان کچھ گھڑوں کو دیکھتا ہے کہتا ہے اور یہ گھڑے یہ کہاں جا رہے ہیں سلجوک میں بھی گھڑوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں وہ میرا بیٹا میکائل ہے جو پیسے سوار ہے اور اس کے بیٹے تگرل اور چاگری سلطان علب اسلان کہتا ہے میرے چچا اور میرے بابا کیا ایسا ہے اور یہ کس کی پیاروی کر رہے ہیں ان کی رہنمائی کون کر رہا ہے سلجوک میں کہتے ہیں یہ تم ہو بیٹا یہ تم ہو علب اسلان حیرانگی سے ان کی طرف دیکھتا ہے تو سلجوک میں کہتے ہیں وہ مقدس جھنڈا جو میں نے آسمان پر اٹھایا تھا میرے پوتوں تگرل اور چگری نے اس میں جو ریاست قائم کی تھی اسے آناتولیہ کے قلب تک لے کر جانے والے تم ہو علب اسلان جو انہوں نے شروع کیا تھا تم اسے مکمل کرو گے وہ اقاب جو تم نے دیکھا ہے وہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک پرواز کرتا رہے گا اور یہ اپنے پنجے اس زمین میں گاڑ دے گا جسے ہم اپنا گھر یعنی آناتولیہ کہیں گے اور پھر تم اپنے پروں کو پھیلا کر وہاں اترو گے جہاں یہ اترا ہے یعنی آناتولیہ میں پھر وہ سلطان علب اسلان کو دونوں بازوں سے پکڑتے ہیں سلطان علب اسلان خوش دکھائی دیتا ہے اتنے بھی سلطان علب اسلان کو دکھائی جاتا ہے کہ کوشش کر رہی ہے تو سلطان علب اسلان ہوش میں آجاتے ہیں وہ کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے آنکھیں کھول دی آپ خیریت سے ہیں سلطان علب اسلان کہتے ہیں میں نے خواب میں اپنے بزرگ سلجوک صاحب کو ایک پہاڑی پر دیکھا اور جب میں بیدار ہوا تو میں نے آپ کو اپنے قریب دیکھا سفریا خاتون میں کیسے ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ کہتی ہے میں نے آپ کو سنا آپ آناتولیہ کے بارے میں بول رہے تھے علب اسلان کہتا ہے میرے آباؤ اجداد نے مجھے بشارت دی آناتولیہ کی فتح کے بارے میں وہ کہتی ہے انشاءاللہ آپ جلد سے احتیاب ہو کر یہ خوشکبری حاصل کریں گے میرے سلطان سلطان علب اسلان کہتا ہے انشاءاللہ اور پھر کہتا ہے آوار کیسا ہے وہ ٹھیک ہے نا وہ کہتی ہے وہ ٹھیک ہے فکر نہ کریں وہ زندان میں ہے سلطان علب اسلان کہتے ہیں آوار ایسا کچھ نہیں کر سکتا اس معاملے میں ضرور کوئی سازش ہے خاجہ سے کہو حکیم اسمت کو بنائیں اور وہ ذاتی طور پر آوار کا خیال رکھیں وہ کہتی ہے ٹھیک ہے فکر نہ کریں میں آپ بتا دوں گی اب آپ کو آرام کرنا چاہیے میرے سلطان سلطان علب اسلان کہتے ہیں جب میں ہوش میں نہیں تھا تو کیا ہوا کچھ غلط نہیں ہوا ہوا وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سب ٹھیک ہے اور حکیموں نے کہا ہے کہ آپ جلد سے احتیاب ہو جائیں گے اللہ کا شکر ہے سلطان علب اسلان کہتا ہے تمہیں کیا چیز پریشان کر رہی ہے سفریہ وہ کہتی ہے ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر بات کریں گے سلطان علب اسلان کہتا ہے تمہارے چہرے کی اداسی میرے سوا کوئی نہیں پڑھ سکتا ظاہر ہے آپ کے ذہن میں کچھ ہے مجھ سے مت چھپاؤ بولو وہ کہتی ہے کوردبے آپ کے بھائی وہ آپ کی عدو موجودگی سے فائدہ اٹھا کر تخت پر بیٹھنا چاہتے تھے انہوں نے اسرار کیا لیکن میں نے اجازت نہیں دی فورت صاحب کے سلطان کا نائب بننے پر ضرور سے زیادہ اسرار نے مجھے پریشان کر دیا دوسرے طرح دکھائی جاتا ہے کہ کوردبے اپنے بیٹے مردان کی قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ سفریہ خاتون جب وہ تخت پر بیٹھی اس کا خیال تھا کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے میں وہ وعدہ نہیں بھولا جو میں نے تم سے کیا تھا بیٹا اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھ کر وہ یہ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ مجھے اندر ہی اندر کھا رہا ہے علپسان کی خاتون تو کیا جنہوں نے اس قسمت کو آپ کے لئے موضوع سمجھا علپسان اور لیون انہیں وہی ملے گا جس کے وہ حق دار ہیں اور پھر میرا مقدر سلجوک ریاست کا مقدر ہوگا پھر قوردبے دعا کرنے لگتے ہیں اتنے میں کونٹیون کو دکھا جاتا ہے جو قوردبے کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اس کی سلیبی فوج کا ایک دستہ بھی ہے